ہائی ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئ کرنے جا رہی ہوں بہت ہی سپیشل اور ٹیسٹی چکن کورما بنانے کی ریسپی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے سب سے پہلے میں نے ڈیپ فرائے کرنا ہے انین جس کے لیے میں نے جنرس اماؤنٹ میں ایک پین میں آئل لیا ہے جب آئل وام ہو جائے گا تو تین سلائسٹ ہوئے وے انین میں اس میں فرائے کروں گی اور پیاس کو میں نے اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے ایون لی پیاس کو فرائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مسلسل چمچ چلایا جائے پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے سو میں نے اسے ایک الیدہ ڈیش میں نکال لینا ہے نیکس ٹیپ میں میں نے لیا ہے ون کے جی چکن جو میں نے دھوکے واش کر لیا ہے کلین کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون گارلک جنجر پیسٹ کا نیکس ٹیپ میں اس میں ایڈ کروں گی پانچ لونگ دو دارچینی سٹکس ون ٹی سپون کالی مرچ سابت اور چار سبزل ایچی اس کے بعد چکن میں جائے گا ایک سے دو کپ دہی پھر میں اس میں ایڈ کروں گی نمک ہز بزائی کا کشمیری سرک مرچ پاوڈر جائے گا ون ٹیبل سپون ٹیبل سپون جائے گا اس میں ہلدی پاوڈر اور اب اس میں جائے گا ہاف تو کورٹر کپ اوائل کا اور اس کو اب میں میری نیٹ کروں گی اور اس کو میری نیٹ کرنے کے بعد چکن کو میں ایک پین میں ڈالا ہے اور اب میں اسے کوک کروں گی تو اب میں نے اسے کور کر کے رکھنا ہے فور فائیو مینٹس اونہ میڈیم فلیم فائیو مینٹس کے بعد میں نے اسے انکور کیا ہے اور اس میں جتنا بھی ایکسیسف پانی ہے وہ میں ڈرائی کر لوں گی انین میں نے گولڈن براؤن کیا تھا اسے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب وہ میں چکن میں ایڈ کروں گی اور اب میں چکن کو فیو مینٹس کے لیے فرائی کروں گی اور اب میڈیم ہائی فلیم نیکسٹ اپ میں میں نے برن ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے سوکھا دھنیا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون انہیں میں گرائنڈ کر لوں گی تاکہ یہ میرے پاس پاوڈر فارم میں آ جائیں یہ میرے پاس سوکھا دھنیا اور زیرہ آ گیا ہے اور اب میں نے یہاں پہ گرائنڈ کرنا ہے ہاف انچ جائفل ہاف انچ جویتری اونلی ہاف انچ ایچ یہ چاہیے اور تین سبزل ایچی ان سب کو میں گرائنڈ کروں گی اور اس بھی میں پاوڈر پارم میں لے آوں گی تو ادھر میں نے دو چیزیں گرائنڈ کی ہیں سیپریٹلی ایک ہے سوکھا دھنیا اور زیرہ اور یہاں پہ ہے جائفل جویتری اور ساتھ ہی سبزل ایچی سبزل ایچی اور جائفل جویتری کا پاوڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے چکن میں اور اب میں ایڈ کروں گی سوکھا دھنیا اور زیرہ کا پاوڈر اور اب اسے میں میڈیم ہائی فلیم پہ فیو منٹس کے لیے فرائی کروں گی تاکہ سپائسیز کا جو سارا فلیور ہے وہ چکن میں ایڈ ہو جائے اسے اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف کپ ووٹر کا اور اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی فر فائیو منٹس تاکہ یہ کک ہو جائے چکن فائیو منٹس کے بعد چکن میں نے چیک کیا ہے اس میں یہ ابھی بھی تھوڑا سا سخت ہے تو میں اسے دوبارہ سے کور کر کے رکھوں گی فر فردر فائیو منٹس جب چکن کک ہو جائے گا تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہیں ٹویلز ٹو فیفٹین پیل ہوئے ہوئے آرمنز اور اس میں ایڈ کیا ہیں دو سے تین سبز مرچیں کٹی آپ اسے ادرک کے سلائس کے ساتھ سرف کریں اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں ویڈیو کو تھنکس فور ووچنگ